محضہ مانک محمد صدا قدلی ایسا ہے ہم سیکشن سی ون تو آج ہم بات کریں گے انشنٹ سٹی ٹیکس Gwen regulations کے بارے میں اس کی significance کے بارے میں اور اس میں جو بھی political rule ہوئے ہیں اس کے بارے میں ہم اس پر بات کریں گے اور دیکھیں گے اس کی significance بارے میں اس میں جو پرانے ہیں اور انشنٹs to passes وگرہ اور انشنٹ اس کے سٹیز ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اگر ہم پاکستان یہ خوبصورت اور انشنٹ places کی بات کریں تو اس میں ٹیکسلا کا نام ضرور آتا ہے کیونکہ یہ گندھارن سیویلیزیشن ہے اور اس کو گندھارن سیویلیزیشن کے کیپٹل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور اس کی ہسٹری ہم ایسے بھی ٹریس کر سکتے ہیں کہ یہاں اس میں جو خانپور کیوز میں رہنے والی کمیوٹیز ہیں کیونکہ خانپور کیوز تھاؤزن سی ای پرانے ہیں تو اس بات سے بھی ہمیں ٹیکسلا کی انچین نیس اور اس کی سیونیوکنس کے بارے میں پتا چلتا ہے ٹیکسلا کو ہبا بودھیزم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے بودھیزم اس وقت کا لارجش اور فیمس ریلیزن تھا جس کے تقریباً فائیو ڈونٹی میلین فالور تھے اور یہ ریلیزن صدھارتہ گوتما نے فاؤنڈ کیا تھا جو کہ مین بودھا کہلاتا ہے اور یہ مذہب دوہزار پانس سال پہلے انڈیا میں دریافت کیا گیا تھا اور اسی لیے یہاں کے کلچرز کا میٹنگ پوائنٹ تھا جس میں آرشمندیز، گریکز، مورینز، سائٹینز، پارتینز اور کشنز وغیرہ اور ہونز اور ایونچلی مسلم وغیرہ بھی شامل تھے اگر ہم اس پلیس کو وزٹ کرتے ہیں تو ہمیں یہاں پر فیمس گھندارہ سیٹ اینڈ مولومنٹ دیکھنے کو ملتے ہیں اگر ہم ٹیکسلا کی لوکیشن کے بات کریں تو یہ صبح پنجاب میں کیپیٹل ٹیریٹری اف اسلامباد کے 30 کلومیٹر نات میں واقع ہے اور یہ فریمس گرینڈ ٹرنک روڈ کے بلکل سائٹ میں واقع ہے اگر ہم ٹیکسلا کی پتری ہسٹری کے بارے میں بات کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آشوکہ کی رول کے بعد فن سینشنے میں اور کشن ایرہ گیا بعد اس کو اوہ زیادہ اہمیت حاصل ہو گئی تھی ٹیکسلا اصل میں ٹیکششلہ گریگ ورڈ کی کمبینیشن سے بنا ہے اور اریمک زبان میں اس کو نگرادو بھی کہا جاتا ہے اور نگرادو کا مطلب ہے The City of Cutstone اگر ہم ٹیکسلا کی تاریخ میں نظر ڈالیں تو ہمیں اس بات کا ضرور پتہ ہونے چاہیے کہ یہاں پہ رہنے والے جو پہلے لوگ تھے یہاں پہ یہ پتھروں کو کٹ کے انشن کرافت مجسمی اور بت وغیرہ بنایا کرتے تھے اور اسی کو بیچا کرتے تھے اگر آج بھی ہم ٹیکسلا پہ نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج بھی یہاں پہ جو رہنے والے لوگ ہیں وہ یہاں پہ پتھروں کو کٹ کے انشن کرافت وغیرہ بناتے ہیں اور ان کو بیٹھتے ہیں اور آج بھی ان کے یہی زیریعہ عام دن ہے تو اس وجہ سے بھی ٹیکسلا کو بہت زیادہ سگنیفیکنس حاصل ہے اور ایک میت کے لحاظ سے جو ٹیکسلا تھا وہ ہیرو راما لینجیٹری ہیرو راما کے بھائی کے بیٹے نے دریافت کیا تھا اور یہاں پہ مہاباراتا ریسائٹ کیا گیا تھا مہاباراتا ایک انشن سن سکرٹ پوئیم ہے اور اس کو بھی اپنی تاریخ میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے اور ٹیکسلا کا سب سے لارجسٹ اور سب سے بڑا شہر دیر ماؤن کے نام سے جانا جاتا ہے اگر ہم ٹیکسلا پر رول کرنے والی میجر پاورس بھی بات کریں تو ہمیں یہاں پہ نیچے لسٹڈ میں بتایا گیا ہے کہ کونس حکمران نے کب تک یہاں پہ حکومت کی تھی ٹیکسلا کو اس لئے بھی حکومی اہمیت حاصل ہے کیونکہ یہاں پہ اسکندری آزم اور مشہور حکمران اشوکہ کے مجسمی پائے جاتے ہیں ٹیکسلا کو اسکندری آزم نے تری ٹونٹی سیون بی سی اے میں سنبھا لیا تھا جس کے بعد اس پر مولی انہیں حکومت کر لی تھی احتتام کی طرف یہ اشوکہ کی حکمرانی میں آیا جس کے دوران یہ اپنی ترقی اور ثقافت کے عروج پر پہنچا آہرکار ٹیکسلا کو اپنے قبضے میں لے لیا گیا اور اسے بلکل تباہ کر دیا گیا ٹیکسلا کے لیے آہی اہم تاریخی طور کندارہ دو تھا جس کے اس زمانے میں ٹیکسلا فلسفہ اور فن کے لیے ایک عالمی شہورت کا مرکز بن گیا تھا اس شہر میں سیہوں کا گہرگواہ تھا اور یہ چین اور یونان کے خطے سے آنے والے بہت سارے سیہوں کو بھی اپنی طرح خوابی کرتا تھا کیونکہ یہاں پہ کٹ آف سٹون جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں یہ اس کی مدد سے یہاں پہ لوگ انشنز کرافز بوت اور مدسمیں وغیرہ بنایا کرتے تھے جب ہم ٹیکسلا کے سیٹیز اور سٹوپاس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بیر ماؤنڈ اس کا سب سے زیادہ لارجسٹ سیٹی ہے جو تقریباً ٹویل ہنڈرڈ بائی سیون تھرٹی یارڈ پر پھیلا ہوا ہے اور یہ تامر ریگولیٹ کے سکس فائیو فیٹ اباب میں واقعہ ہے بیر ماؤنڈ کے ساری قدیمہ کی باقیات تاری شہر ٹیکسلا کے ایک مرحلے کی نمائنگی کرتی ہیں ٹیکسلا میں پہلا قصبہ سرکپسائٹ کے جنوب مغربی مکونے میں ہتھیال ماؤنڈ میں واقع تھا یہ دوسری ہزار صدی قبل مسیح کے آخر سے لے کر آرچمنٹ مدت تک جاری رہا اگر ہم قدیم شہر سرکاپ کے بارے میں بات کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سرکاپ قدیم شہر ایک زمانے میں ایک قدیم ترقی پذیر قدیم شہر تھا جو گلیوں مکانات دکانوں اور عبادتگاہوں کے ساتھ میں مشتمل تھا یہ گریگ سے لے کر سائیتیاں سر پھر پائیتیاں اور پھر کشنز کی مختلف حکومتوں میں پروان چڑھا لیکن اس شہر نے اپنی اہمیت تب خودی جب کشن خاندان کے باشاہ کنشکانے قریب ہی شہر سحصور پر بنیاد رکھی اگر ہم سٹوپاس یہ بات کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دہماراجی کا سٹوپا کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے کیونکہ اس کو دہ گریٹ موئی نے امپیر اور اشوکا نے تعمیر کروایا تھا ترٹھن بی سی ای میں جب انڈیا کو یونائٹ کیا اشوکا نے تو اس کو بودھس رائے میں دہماراج کے نام سے بھی جنا جاتا تھا اس لئے یہ سٹوپا کو دہماراج سٹوپا کا نام دیا گیا اگر ہم کنالا سٹوپا کی بات کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سٹوپا دہ لیجنڈل اشوکا کے بیٹے کنالا سے جڑا ہوا ہے جس کی ایک بہت دلچسپ کہانی ہے جو کہ اگر ہم سرچ کرنا چاہیں تو سرچ کر سکتے ہیں اگر ہم جولیان سٹوپا کی بات کریں تو یہ سیکنڈ سینڈ کی بہت دلچسپ اسٹیبلشمنٹ ہے کیونکہ اس کو سجاوٹ کی وجہ سے جانا جاتا ہے یہ شہر سرسوہ کے نواہ میں وادی ٹیکسلا سے تین سو فٹ بلندی پر واقعہ ہے جولیان کا مطلب ہے سٹوپا کی بات کریں اسی وجہ سے اس سٹوپا کا بھی نام جولیان سٹوپا رکھا گیا ہے اسی بات پر ہماری ڈکومنٹری احتتام کو پہنچتی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور اگر آپ ٹیکسلا سے ہر کو وزٹ کرنا چاہیں تو آپ ضرور وزٹ کریں کیونکہ آپ اس کو اندر بہت زیادہ قدیم چیزیں اور تاریخیں دہنے کو ملیں گی اور اگر آپ اس ویڈیو میں کی گئی ساری ڈسکشن کو دہنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ویب سیٹ کا لنکھ دے رہا ہوں آپ اس پر ضرور سارچ کر سکتے ہیں اور اور انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں